اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امار اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گورنن ہاؤس کے باہر جہاں پر کچھ سٹورنٹس نے ایم ڈی کیٹ میں فیل ہونی کی وجہ سے پروٹیسٹ کیا ہوئے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمیں حق دلوایا جائے وہ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج آئے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں حکومت پنجاب سے ایچی سے آئے ہمارے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا حال علیکم اسلام جیلا شکر آپ سر کیا مطالبات ہیں آپ کے یہاں پر ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جو یہ پی ایم سی ایک ظلم ڈھا رہا ہے سٹوڈنٹس کی اوپر ان کے ایسا ساتھ سے کھیر ہے ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اس کو مصرد کرتے ہیں ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو دوبارہ بحال کیا جائے اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کروایا جائے اور اس طرح کروایا جائے جیسے گزوشتہ سالوں میں ہوتا تھا کہ ایک دن میں فیزیکلی ٹیسٹ ہوتا تھا ہر صوبے کا ایک دن ٹیسٹ ہوتا تھا یہ عجیب طریقہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر ٹیسٹ لے رہے ہیں اور دھجیگاں اڑا رہے ہیں کبانین کی سٹوڈنٹس کو آسمان سے زمین پر لاکر پھیک رہے ہیں وہ طلبہ جنہوں نے دن لات ایک کیا تھا کی محنت کی کوئی لاج نہیں رکھی جاری گھار آتے ہیں تو انہوں نے کامی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ سٹوڈنٹس جن کو مردان بورڈ میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر دیا گیا ہیں ان کے بھی یہی آل اپ یہ ایم ڈی کیاڈ میں میں بزاتے خود کل 28 سبتمبر والدن گارڈے ٹاؤن والے سینٹر میں ٹیسٹ لے کے آ رہا ہوں میرے ایک ست ساتھ نمبر آئے ہیں وہاں بیٹ کر ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم ہی بڑا آسان بیپر ہے سارے مطالبات جو ہیں جو بائی سٹوڈنٹس کر رہے ہیں وہ گلتے ہیں لیکن جب ہم گھار پہنچتے ہیں انہوں نے زلٹ آتا ہے تو یہی پلا چلتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں وہ اپنے ہاک پہ اور حکومتے وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے حقوق نہ مانے گئے تو پھر جو ہوگا جو اسلامی جی میں طلبہ اس ملک کے طلبہ کے حقوق کو منوائے گی اور انشاءاللہ منوائے گی ہمارا یہی مطالبہ کے ٹیسٹ کو دوبارہ فیزیکا ریکنڈکٹ ہویا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے جنہوں نے پی ایم سی کا امتحان دیئے آئیے ہم اسے بات کر دے جی سر کیا نام ہے آپ کا ایدر ایدر آپ نے پیپر دیا ہے کیا پروٹیسٹ آپ کر رہے ہو کس والے سے کر رہے ہیں کال ہم نے پیپر دیا ہے ون نینٹی مہازم خود ایسے پٹ کر رہے تھے سارا گٹ کر کر کے جب پیپر اینڈ میں دیکھا جاتا ہے لیکن جب رزالٹ آتا ہے وان فیفٹی وان سکسٹی ناکس میں نے تو پہلی دفع دیا ہے میرا تو کوئی نہیں اگلی دو دفع پھر میں دے دوں گا لیکن جنہوں نے تین سال سے پہلے دیتے آ رہے ہیں اس سال پھر وہ اس طرح ہو جائیں گا تو یہ بلکل ہمارا سار زیادتی ہو رہی ہے پہلے اگر ٹیسٹ ہوتا تھا سارے بچے ایک دن ٹیسٹ دیتے تھے اور اس کی کوپی ملتی تھی کوپی ملتی تھی اس کا فائدہ ہی ہے تدہ اگلی سال جب ٹیسٹ دینا تدہ اس سے بندہ دے کے تیاری بھی کار لے تدہ پتہ بھی چال جاتا تھا لیکن اس دفعہ نہ کوپی مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اول لائن ٹیسٹ ہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ناظرین اس فکر ہمارے ساتھ ایک کچھ ڈاکٹر موجود ہیں جو ایمی بی ایس کے فائنل ایئر میں ایڈ ورڈ سے ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ہم ان سے بات پوچھتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے پی ایم سی کا ایم ٹی ایڈ کے پیپر دیا تو ہے نہیں لیکن پھر بھی یہ طلبہ کے ساتھ نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم اپنے جو فیوچر میڈیکل سٹوننٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق کے لئے کھڑے ہیں اور ہم ایرام طالبات یہ ہی ہیں یہ پی ایم سی کے نام سے جو ایک غیر جمہوری بوڈی جس کے اندر ڈاکٹرز کم ہیں اور بیوروکریٹس اور لائرز جو ہیں علی رضا جو اس کا وائس چینرمین ہے اس طرح کی بوڈی بنائی گئی یہ ایک غیر جمہوری بوڈی اس کو ختم کیا جائے اس کو ختم کر کے پی ایم ٹی سی کے طرح کی ایک الیکٹڈ بوڈی بنائی جائے اور دوسرا یہ اور دوسرا یہ کہ ایم ڈی کیڑ جو ہے وہ ریکنڈکٹ کیا جائے اور ایک ایسے سسٹم کے ثروہ کیا جائے ایک ایسے سسٹم کے گوڈنگ کیا جائے جس سسٹم کے اوپر طلبہ کا بھی اور ان کے والدین کا بھی اعتماد ہو کیونکہ پی ایم سی نے اس دفعہ آن لائن سسٹم تو کیا آن لائن سسٹم کے ثروہ امتحان تو لیا لیکن وہ بلکل فلوڈ ہے وہ بلکل فلو ہوئے وہ فیر ہوا ہے بری طرح جس کو پی ایم سی ماننے سے قطرار ہے لیکن والدین کا اور طلبہ کا اور ان کے والدین کا اس کے اوپر بلکل پوری طرح اعتماد اٹھ چکا ہے اور ایسے سسٹم کے ثروہ امتحان لیا جائے اس کے اوپر طلبہ کا ان کے والدین کا اعتماد ہو یہ بہت شکریہ ہے جی ناظرین صرف یہاں پر آپ نے دیکھا ایم ڈی کیڑی نہیں دوسرے طلبہ بھی نہیں جمعیت کے بھی کچھ کارکنان یہاں پر آئے ہوئے تھے جو ان کے پروٹیس کے لیے ان کے ساتھ نہیں کرتے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیا گئے تو ہم پھر دوبارہ اپنا مطالبات منوانے کے لیے پروٹیس دوبارہ کریں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو زیارت سے زیادہ نوٹفکیشن مل سکیں اپنے میس پان امار اسلام کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ